سویلو گائز ویلکم بیک تو میرے چینل اور آج ہم آئے ہیں سورجبور برڈ سنچری جو کی گریٹر نرڈا کی ایک ایسی برڈ سنچری ہے جس کے بارے میں آپ کو شاید ہی پتا ہوگا تو چلیے آئے اس جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس برڈ سنچری کے ٹور کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں یہاں کی لوکیشن، ٹائمنگز اور باقی ساری چیزوں کے بارے میں بھی اچھے سے بتاؤں گا اس لئے آپ اس ویڈیو کو انتر جوڑ دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب جوڑ کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا تو کیونکہ میں دلی میں گھومنے کی کئی نئی جگہوں کے بھر میں بھی اپنے چینل پر بتاتا رہتا ہوں تو سورجبور برڈ سنچری اصل میں برڈ وچورز اور نیچر لورز کے لیے بہت ہی کمال کی جگہ ہے جہاں آپ سردیوں میں ایک سو اسی سے زیادہ قسم کے پنچی دیکھ سکتے ہیں جن میں کئی مائگریٹری برڈز بھی شامل ہیں یہاں ویزٹ کرنے کا سب سے بیسٹ ٹائم نومبر ٹو مارچ ہے کیونکہ ان مہینوں میں آپ ویدیش سے آیا ہو کہیں الگ الگ قسم کے پنچی بھی دیکھ سکتے ہیں سورجبور برڈ سنچری کی لوگیشن گریٹر نوڈا میں سورجبور ویلیج میں دادری مین روڈ کے ساتھ میں ہیں جو کہ دلی سے قریب پچاس کلیمٹر دور ہے اور یہاں آپ دلی سے ایک یا ڈیٹھ گھنٹر ڈرائوینگ کر کے پہنچ سکتے ہیں باقی یہاں آنے کے لئے سب سے قریبی میٹر سیشن جی پی کرینز پر ہی چونکہ اور پھر آپ سٹیشن پر اتر کر بیس منٹ کیاپ کر کے یہاں پہنچ سکتے ہیں تو اگر آپ میں آنا چاہتے ہیں تو میں نے اس جگہ کی لوکیشن کا لنک اپنے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے رکھا ٹائمنگز کی بات کریں تو یہ جگہ ہفتے کے ساتھوں دن سنوڈائی سو سنسٹ چوبے آٹھ بے جیسے لے کے شام کے پانچ بے تک کھلی رہتی ہے یہاں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندر جانے کی آپ کو کوئی بھی انٹری ٹکٹ نہیں لینی ہوگی اور اندر ڈی ایس لائر کامیرہ لے کر جانے کی بھی کوئی بھی چارجز نہیں ہے اصل میں یہ برڈ سنچوری قریب آٹھ سو اکڑ میں فیلی ہوئی ہے جس کے بیچو بیچ ڈیڑھ سو اکڑ کا سورجپور ویٹ لینڈ ہے جس کے کنار پی آپ چلتے چلتے آپ اس پوری برڈ سنچوری کو دیکھ سکتے ہیں اس پوری سنچوری کو گھومنے کے لیے ایک پانچ کلومیٹر نمبر ٹریک ہے جو آپ پیدل ہی گھوم سکتے ہیں سلطانپور اور بھارتپور برڈ سنچوری کی طرح یا بیٹری کار یا رکشہ کی فیسلیٹی ابھی اپ لپ نہیں ہے لیکن جلدی وہ کبھی بھی یہاں اپ لپ دھو سکتی ہے اس پاک کے اندر دو تین جگہ پر الگ الگ وچ ٹاورز بھی لگائیں گے ہیں اس سے آپ برڈ زائیو سے اس پورے سنچوری کو اچھ سے دیکھ سکتے ہیں یہاں آنے سے پہلے آپ اپنے ساتھ ایک دوربین یا بڑا کیمرہ جورب لے کر آئیں کیونکہ پنچی آپ کو دور دوری دکھائی دیں گے اور وہ آپ کے قریب آنے پر اڑ جاتے ہیں اس پاک کے اندر جانے سے پہلے آپ اپنے ساتھ وارٹر بوٹل اور کھانا جرور کیری کریں کیونکہ یہاں اندر آپ کو کھانے پینے کی کوئی بھی جگہ نہیں ملے گی باقی اگر آپ کو کس چیز کے بار میں پوچھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم بھی اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم کو یہاں کتنے قسم کے پنچی دیکھنے کو ملتے ہیں تو سٹارٹنگ میں آپ جیسے ہی یہاں واغ کر کے سنچری کو دیکھنا شروع کرو گے تو تھوڑا سا آگے جا کر اور پھر رائٹ ہو کے آپ کو سورجپور ویٹلینڈ کے اوپر سے جاتا ہوا ایک بریج دیکھے گا جہاں سے آپ کو کئی پنچی دیکھنے کو مل جائیں گے ابھی دیسمبر کے مہینے میں آپ کو یہاں کئی مائگرنٹری برڈ سپیشیز دیکھ جائیں گی جن میں کئی ڈک کی پرجاتیاں بھی شامل ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہر چگہ کی ایک اپنی خاصیت ہوتی ہے سلطانپور برڈ سنچری میں آپ کو اس وقت زیادہ در سٹاکس دیکھنے کو ملتی ہیں بھارت پور برڈ سنچری میں سب سے زیادہ کوربیننٹس اور ڈاٹرز دیکھنے کو ملتی ہیں ایسے ہی یہاں بھی میں نے جہزہ تر گریلی گیز اور بھاریڈ گیز نام کی بڑی بڑی بدکیں دیکھی دی سب سے پہلے تو یہ بتک ہے گریلی گوز جو یورپ اور ایشیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور سردیاں انہیں پہ یہ گرم جگہوں پر میگریٹ کرتی ہیں اب یہ وائٹ اور گریل رنگ کی جو بدک ہے یہ ہے بھاریڈ گیز جو بدی ایشیا میں ہزاروں کی کلونیوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بتک ہمالے کی کافی زیادہ اچائیوں میں اڑنے کے لیے جانی جاتی ہیں اور ان کے فیفرے بھی کافی بڑے ہوتے ہیں جو باقی پکشیوں کی تلنا میں ادھک کشلتہ سے سانس لیتے ہیں باقی میں نے اپنے چینل پر بھارت پورو سلطان پور برڈ سنچوری کی بھی ویڈیو ڈالی ہے تو وہ بھی آپ میرے چینل پر جاکا جرور دیکھیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ریزیڈنٹ برڈز میں آپ کو یہاں کومن مرہن گریڈڈ سوامپین بلیک ونگ شیلت جیسے پکشی کافی زیادہ دعداد میں دیکھنے کو مل جائیں گے جو یہاں سورج پور ویڈ سنچوری میں ہر سیزن میں دیکھنے کو ملتے ہیں گریڈڈ سوامپین اور کومن مرہن تو آپ کو سورج پور ویڈ سنچوری کے واکنگ ٹرائٹ کے ساتھ ویٹ لینڈ کے کنارے پر ہی کافی زیادہ دیکھ جائیں گے اس کے علاوہ جو باقی برڈز میں نے آپ دیکھی تھی ان میں ریڈ ویٹر لیپپینگ، انڈین سیلور بیل، ریڈ اوڈ اوڈ اوڈ، روڈی شلڈک، گولی نیل سلوک، انڈین سپورٹ بیلڈ ڈک، وائیٹ تھروٹڈ کنگ فیشر، بلیک وینڈ سٹیلٹ، انڈین پانڈیرن، ویسٹن یلو ویگ تیل، بلیک تیل گوڈ ویڈ، خنی بزرد، نوردل چیولر، پائی دیو چٹ اور بلیک رنگو بھی شامل کرنیدれی باستیار یہ کئی وچ ٹاورز بھی ہیں سورت پور برڈ سنچری میں میں دکھاتوں ہوں پہلا والا ہی دکھاتوں ہوں پہلا ہی دکھاتوں ہوں پہلا یہ پہلا بہت سرشا ہی دکھاتوں ہوں پہلا بہت سرشاید بہت ستیب ملو 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 میچو ترہا ملو 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 افو اوڈ با kommen سب ڈاٹ ملو مرد در метجر یہ سورجپور برڈ سنچری کا اس کے بعد یہاں سے ترنوں کے دوسری طرف سے اور لمبا چکر لگا سکتے ہو ادھر سے گول چکر بھی لگا سکتے ہو اس طرح سے بھی جا سکتے ہو اس طرح یہاں سے بولی نیکٹ بھی بولتے ہیں بلیک نیکٹ بھی بولتے ہیں نیکنیک الگ تھا جو پیڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے نیسٹنگ بنا رکھے تھے یہ بولی نیکٹ ہے یہ الگ ہے تو انہوں الگ سپشی ہیں چھوٹ چھوٹ یہ انہوں نے الیکٹرک فینس لگا رکھی ہے کہ جانور یہاں کروس کر کے نہ ہیں اس ایریا میں اور اسی ایریا کے اندر یہاں جانور ہے یہاں پہ نہ ہے بہت یہ فینس تو ٹوٹی ہوئی ہے ساری کساری آگے تک میں نے دیکھی ساری کساری ٹوٹی ہوئی ہے ایسی نام کی لگائی ہے وہ دیکھو ایک ٹریکٹر ٹھوکیا ہوگا ہوا تیجی سے لے کے آ رہے تھے ٹھوکیا پیڑ پہ میرے کو یہ جگہ بہت ہی بڑیا لگی ہے میں سلطانپور برڈ سنچری گیات مرکو تو یہ جگہ اس سے بھی بڑیا لگی ہے میں بھی اسے لیے ہے کیونکہ اب سیزن آگیا برڈس کا اس لیے ونٹر سیزن آگیا برڈس تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے میں اچھی لگی ہوگی باقی جلدی ملتے ہیں آپ کو میرے چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ کا دہنے کے لیے دنیا بھائی موسیقا 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 موسیقا